یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے مشرقین کے سب سے سخت ظلم کے مطالق بتاؤ جو مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیت آیا اور ظالم اپنا کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں پھسا کر زور سے آپ کا گلہ گھوٹنے لگا اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگئے اور انہوں نے اس بدبخت کا کندھا پکڑ کر آن حضرت کے پاس سے ہٹا دیا اور کہا کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے العیش من ولید کے ساتھ اس روایت کی مطابعت ابن اصحاق نے کی اور بیان کیا کہ مجھ سے یحییٰ بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے عروہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور عبدہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اور محمد بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اس میں یوں ہے کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمہر تین ہزار آٹھ سو چھپن